پولیٹیشن ہے لیڈر آف ٹی آف پوٹیشن دے ہمارے ساتھ خرشید صاحب ان کو ان کے بارے میں بڑی نازیبہ بات کی ہے اور خرشید شاہ صاحب کے بارے میں پارٹیز کے بارے میں کسی کو چور کسی کو ڈاکو کسی کو کچھ وہ دنوں نے کھاڑ گاڑ کا پانی پیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ پتہ نہیں ان کی کوئی تربیت میں کمی رہ گئی ہے لیکن سر اگر وہ بات کر رہے ہیں اور بار بار کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ شامل ہے نا سر پی ٹی آئی کی رانہ صاحب پی ٹی آئی کی مرضی سے یہ گفتگو کر رہے ہیں نا سر دیکھیں اس کے اندر کچھ ایسے شک پڑتی ہے اگر اس کو ہم سیریسلی لے لیں جبکہ یہ سیریسلی لینے والی باتیں ہیں نہیں اگر ہم ان کو سیریسلی لے لیں تو ان کی نیت کے اندر شاید یہ لگتا ہے کہ یہ کوئی یہاں پہ کوئی گورنر رول لگانا چاہتے ہیں انہوں نے میں پنجاب اسیمڈی کا ممبر تھا دوہزار آٹھ والی اسیمڈی میں انہوں نے اس قسم کا گورنر رول لگا تھا اور بعد میں وہاں پہ انتشار ہوا اور وہ ختم ہو گیا آج یہ سوچ رہے ہیں کہ ان کے پاس اربن سندھ میں اگر ممبرز ہیں تو سندھ کو آگ نہیں لگے گی میں کہتا ہوں اگر یہ ایسی غلطی کریں گے تو سندھ میں آگ لگے گی اور وہاں کے حکومت جو ہے وہ ووٹے لے کے آئی ہے تو یہ اس قسم جی غلطی نہ کریں نہ یہ سوچیں اگر یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے مرکز کو ٹھیک کر لیا پنجاب کو ٹھیک کر لیا خیبر پختورکہ کو ٹھیک کر لیا اور پاکستان کا بستہ صرف سندھ ہے تو وہاں پہ یہ گورنر رول لگانا چاہتے ہیں تو یہ ان کی بہت بڑی بھول ہے سر اس میں اگر شامل ہے نا اگر ٹھیک کر لیا اگر کے پی کے کو ٹھیک کر لیا اور اگر وفاق کو پسلے دو ماہ میں ٹھیک کر لیا تو یہ اگر جو ہے سٹیٹمنٹ ہے فواد صاحب کا سندھ کے حوالے سے اس کے میں سمجھتی ہوں کہ وضاحت بھی اس کی بڑی اچھی کریں گے مزر صاحب سر آخر وجہ کیا ہے کہ فواد صاحب سندھ میں جاتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ جی ان کے دن گنے جا چکے ہیں پیپلز پارٹی کو سرے رجند روز میں سب سے اچھے پیغامات پیپلز پارٹی نے دیے ہیں اپوزیشن کی ایسی ایسے ساتھ چلنے کے اسی پیپلز پارٹی کو آپ ان کے ہوم گراؤنڈ میں جا کر تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں شکریہ صاحب دیکھئے اصل میں فواد چودری صاحب ان لوگوں میں سے جس طرح عام طور پہ ہماریاں جو وزیر تلات ہوتے ہیں وہ فور فرنٹ پہ ہوتے ہیں وہ ایک طریقے سے اس حکومت کا فیس ہوتے ہیں کیونکہ سب سے زیادہ انہی تو بولنے کا موقع ہوتا ہے سب سے زیادہ وہی بولتے ہیں سب سے زیادہ حکومت کی پولیسیز کی نشاندہ ہی وہ کرتے ہیں سندھ میں آکے انہوں نے جو بات کی ہے اس میں جو ایک تو آپ اس کو سیاسی بیان سمجھ لیں کہ جو انہوں نے کہا حکومت کے دن گرنے جا چکے ہیں اب ظاہر ہے اس سے بلکل وہی غاربان یہ اس کا جواب تھا جو آصف علی درداری صاحب نے ایک انٹرویو میں کہی کہ میں حکومت کو چھ ماہ دیتا ہوں تو اس کا انہوں نے جواب یہاں آکے اس اس میں دیا کہ حکومت چند دن کی انہیں بھی پتا ہے کہ آہ اٹھارویں ترمین کے بعد جوردن راج اس طریقے سے ممکن بھی نہیں ہے اور وہ سسٹین بھی نہیں کر سکتا لیکن اس کے علاوہ جو انہوں نے زبان استعمال کی کہ سندھ میں غنڈا راج ہے یہ بلکل وہی زبان ہے جو وہ پارلیمنٹ میں پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے حوالے سے کہ چوروں کی حکومت ہے ڈاکو کی حکومت ہے اور اس کے بعد ان کے ان کی اپنی اس میں ایک ڈیلیگیشن جا کے پی ایم ایل این کے لیڈروں سے بھی بلتا ہے پیپلز پارٹی کے لیڈروں سے بلتا ہے تو انقید ان کا حق ہے وہ بلکل یہاں آہ اپوزیشن میں پی ٹی آئی تو یہاں وہ حکومت میں جتنی بھی تنقید کرنا چاہے وہ ان کا رائٹ ہے بلکل اسی طرح پیپلز پارٹی جتنی بھی تنقید کرنا چاہے لیکن ہماریاں جو زبان کا استعمال اب ہونے لگا ہے اور جتنے نیچے کے لیول تک آگے ہم وہ زبان استعمال کرنے لگے ہیں اس سے جو ہم پیغام دے رہے ہیں اپنے ورکرز کو اپنے سپورٹرز کو وہ بہت غلط ہے کیونکہ پھر وہ ہمیں سوشل میڈیا پہ وہی زبان نظر آتی ہے پھر ایک دوسرے کے خلاف اسی لہجے میں بات کی جاتی ہے تو بلکل اس وقت جو حکومت جن مسائل کا سامنا کرنا پڑھ رہا ہے حکومت کو اس میں تو انہیں شکر گزار ہونا چاہیے کہ دونوں بڑی اپوزیشن جمعاتیں ان کو سپورٹ ہیں ان کو انہوں نے کہا ہے کہ آپ جائیں ہم آپ کے ساتھ کھڑیں تو مجھے نہیں لگتا اس کو سوائے اس کے کہ وہ ٹربل شوٹرز کے طور پر وہ اپنا ایکٹ کر رہے ہیں اس کے علاوہ جو وہ باتیں کر رہے ہیں اس میں مجھے وہ سبسنس نظر نہیں آرہا اور میرا خیال ہے فواد چودی صاحب بہت اچھا ان سے ہیں بہت اچھا ان کا انداز ہے ان کی باتوں میں سبسنس ختم ہوتا جا رہا ہے جتنا وہ بولے جا رہے ہیں اور اسی وجہ سے ایک مرتبہ انہیں عدالت کا سامنا کرنا پڑ گیا ہے تو وہ اس کر رہی ہیں بلکہ چیئے کہہ رہے ہیں سر اور ایسے حالات میں جب پی جی آئی کو خود معمولی سی بڑھتری آسل ہے پارلمنٹ میں بہت سوچ سمجھ کر بات کرنی چاہیے پی جی آئی کو پلوشہ صاحبہ ایک تو یہ کہ خوشید شاہ صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ ایک شخص مسلسل اس قسم کے بیانات دے رہا ہے جسے سسٹم کو سپورٹ کرنے میں کوئی مدد نہیں مل رہی اور ہم پرسنل ہی نہیں چاہتے ہیں ایس ای پیپلز پارٹی کہ ہم سسٹم کو ڈی ریل کریں لیکن کیا اگر حکومت کے طرف سے مستقل تنقید آئے گی تو کیا بحیثیت اپوزیشن پیپلز پارٹی ریسپونڈ نہیں کرے گی بات اصل یہ ہے کہ صرف خالی باتوں سے جو ہے وہ حکومتوں کا کچھ پتا چلتا نہیں ہے حکومت اقتامات کرتی ہے اعلانات نہیں کرتی جب وہ وقت تھا لیڈرشپ دکھانے کا اس وقت سب بھاگ گئے اس وقت نہ آپ کے پنجاب کے صوبے کے عثمان بزدار صاحب کہیں نظر آئے مدینہ کی ریاست کے خلیفہ چین نکل گئے اور فواہ چودی صاحب بھی کہیں نظر نہیں آئے اس وقت وقت تھا لیڈرشپ دکھاتے اس وقت لوگوں کو آپ نے عوام کو مسلح لٹ پردار جتھوں کے آگے ڈال دیا اب بات یہ ہے کہ آج آپ کو نکل کر میں یہ سمجھتی ہوں ایزا پاکستانی کے جو ریاست کا نقصان اس کیپیچولیشن میں ہوا ہے اس غیر قانونی موہدے میں ہوا ہے ون پوائنٹ ٹو بلین ڈالرز کا اتخمینہ گارڈین نے چھاپا ہے تین دوز میں جو ہوا ہے آپ بتائیے کہ آپ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور اگر یہ سچ ہے تو آپ کو کس نے یہ حق دیا کہ آپ وہ ماف کریں خانے وال کے انٹرچینج پر ایک عورت جو ہے وہ بچہ اس کا وہاں پیدائش ہوئی وہ عورت بھی جو ہے وہ بیچاری مر گئی اور وہ بچہ بھی مر گیا آپ آپ کو کس نے حق دیا کہ آپ اس کا خون ماف کریں ابھی میں دیکھ کیا رہی ہوں پتوں کی کہ ایسے چو کو جو ڈنڈے پڑ رہے ہیں وہ ویڈیو آپ نے بھی دیکھی ہوگی آپ کو کس نے حق کیا پنجاب پولیس کی جو سٹرنس ہے وہ بریٹن کی فوج سے زیادہ ہے مجھے یہ بتا دیجئے کہ آپ کی اس وقت پنجاب پولیس کی کیا موریل ہے آپ نے کیا لیڈرشپ دکھائی کہ آپ اگلے دن اور جو سٹیٹ کا اس وقت ایک میتھ ہوتی ہے سٹیٹ کی وہ میتھ آپ نے جو اس کو نیسو نابود کیا اس میتھ کو آپ کو یاد ہوگا کہ وہ انڈیا کے وہ جو نیشنل سیکیورٹی ڈوائزر تھے انہوں نے کچھ ایسے اور ہم نے زیادہ بہتر پیسے کیا ہم نے جس طرح ہی بہت اچھا تھا اس وقت تو وہ نکلے نہیں نا اس وقت تو کئی نظر نہیں آئے لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ آپ دنبرم پتہ نہیں کیا نام تھا ان کا انہوں نے کہا تھا ان کے اندر چنگاری بھڑکا ہو مجھے یہ بتائیے آج آپ نے اپنی ریاست کی ہر کمزوری کو کھول کے دنیا کے سامنے رکھ دیا آپ کیا اس بات کی ذمہ دار نہیں ہیں کہ آپ کچھ عرصہ پہلے تو آپ کہتے ہیں میں ان کے ساتھ جا کے بیٹھ جاؤں گا وزیراعظم صاحب کیوں چین چلے گئے کپتان تو یا جہاز کے ساتھ ڈوپتا ہے یا تیرتا ہے لیڈر وہ ہوتا ہے جو اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے سیاست کی جو ریاست کا جو نقصان ہو اس کی ڈیمشن کہ وہ جو ہماری متھ ٹوٹ گئی کہ ہم اتنے کمزور ہیں اس کو کس طریقے سے آپ ریڈیم کریں گے یہ تو روزانہ کا معاملہ ہے آپ بجائے کہ اس کو دیکھیں کہ اتنا بڑا نقصان ہوا ہے آپ جا کے سن میں ڈاکو راج تو بتائیے آپ جب ہمارے ساتھ تھے اس وقت فرشتہ راج تھا اور اگر اس وقت فرشتہ راج تھا تو آر ڈاکو راج ہے تو ٹو ٹرڈ مجورٹی لیں گے اگلے الیکشن میں سندھ میں اب کس کریٹریا پیٹریا پیٹریا پانچ سال دور ہے اور ابھی دو مہینوں میں ان کی بائیس سال جو یہ کلیم کرتے رہے ہیں کہ ہم بائیس سال تیاری کر کے آئے ہیں دو مہینوں میں وہ تیاری سامنے مجھے بتائیے ان کی بائیس سال کی تیاری دو مہینے نہیں چل سکی میں ٹوانا صاحب سے ذرا پوچھ لیتی ہوں ٹوانا صاحب سر بڑی عدد تک ویسے پلوشہ صاحبہ نے بھی بریف کیا ہے جو کچھ پچھلے تمام دنوں میں ہوا لیکن سر اس سے قطع نظر برے وقت میں آپ کا ساتھ دینا چاہ رہی ہے آپ اپوزیشن کو اور دور دھکیل رہے ہیں اور ان کے خلاف منفی بیانات وہ بھی انہی کے اکثریتی صوبے میں جا کر دے رہے ہیں سر یہ کیا واقعی چلے انصاف نہیں ہے تو کم از کم ایسے بورے وقت میں تو آپ کو ان کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے نا سر میں اس جس طرح سے ساری سیچویشن کو ڈرامٹائز کیا جا رہے یہ فرس ٹائم نہیں ہوا کہ کوئی ایجٹیشن ہوئی ہے پاکستان کے اندر ہماری ساری کے سارے ارادے ہماری پوری ریاست کی ریٹ وہ کافی دفعہ ایکسپوز ہو چکی ہے اور یہ بڑا آسانی ہوتا ہے اس کو تنقیب کرنا ہمارے پاس یہ بات تو ٹھیک ہے لیکن پیٹی آئی تو ایسا نہ کرے نا سر میں جی 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 فرمائیے سر فرمائیے یہ اس کو منیج کرنا راج دہانی کو چلانا سریٹسمنٹشپ یہ اس کے طریقے ہوتے ہیں جسے آپ کبھی ڈرا کے چلا سکتے ہیں کبھی پیار سے چلا سکتے ہیں پرائم نسٹر نے آکے اپنی طرف سے بڑے ایک سٹرانگ میسج دیا اس کے بعد یہ ضروری نہیں تھا کہ وہاں اس کے اوپر اتنی اس کو فورس فلی روکا جاتا ماضی کے اندر جہاں پہ فورس استعمال کی گئی ہمارے پاس لال مسجد کی مثال موجود ہے سر ان کو چھوڑ دینا اب حال کی بات کریں میں میں اسی کی بات کر رہا ہوں میں اسی کی بات کر رہا ہوں سر یہ این ارو کی جو شوشہ ہے بار بار کیوں آخر چھوڑا جا رہا ہے ایک طرف آپ سے پیپلز پارٹی کہتی ہے آئے ملکر ساتھ چلیں دوسری طرف آپ بار بار یہ باتیں لیں آتے ہیں میں اس کے اندر پیپلز پارٹی کے اندر وہاں پہ اوپوزیشن کی پوزیشن میں پی ٹی آئی بیٹھی ہے اگر وہ وہاں پہ اس کے ساتھ اپنے پولیٹیکل سلوگنگ کچھ کر رہی ہے تو اس کے اندر وہ اس کو مفہوم میں نہیں لینا چاہیے ڈاکو راج یا چوروں کا راج اس وقت ہوتا ہے جس وقت آپ کے پاس وہاں پولیس کی ریٹ نہیں ہیں چوریاں ہو رہی ہیں ڈاکے ہو رہی ہیں ضروری یہ کہنا نہیں ہوتا کہ وہاں کے حکمران ایسے ہیں لیکن اس کے باوجود میں رانہ افضل صاحب سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہنا روک کس پوزیشن کے اندر ہیں نہ نیب ہمارے تابع ہے نہ ہم کوئی اور پوزیشن پلے کر سکتے ہیں سارے جو کرپشن کے کیسز ہیں وہ اس حکومت سے فائل کی ہوئے پہلے چل رہے ہیں تو واقعہ بھی اگر کوئی دینا بھی چاہے میں ہم سب سے اگری کرتا ہوں میرے خیال میں وہ پلٹیکلی ایمفیسیز اس ڈان کہ ہم کرپشن پہ کوئی ڈھال یا نیب یا کسی کو کہ دارے کو ہم روکیں گے نہیں ہمارا منشور ہے ہم اس پہ الیکشن جیت کے آئے ہیں اور فواد چودی صاحب کا اپنے ایک انداز ہے yes you could agree with him and not کہ اس کے اندر ایک منسٹر کو کیسا کمپوزر ہونا چاہیے اگریسیو ہونا چاہیے that's up to him لیکن issue یہ ہے کہ اس کے اندر ہم کرپشن کے اوپر کوئی کمپرمائز نہیں کریں گے جس کے اندر ہمیں کوئی پلٹیکل لاؤس بھی آتا ہو پر ہوس کے اندر میں اگری کرتا ہوں people's party has been always supportive اس issue کے اوپر بھی law and order پہ noon نے بھی کہا تھا اور اس کو اور بہتر ایک منتملی سے and this is the not last time اب بھی گورمنٹ کو چاہیے جو نشاندہی کر رہے ہیں miscreants ہیں جنہوں نے کیے ان کو ایک اگزامپل سیٹ کریں رنڈن کے اندر بھی یہ ہوا تھا کہ جس وقت یہ سارے جھگڑے وغیرہ ہو گئے تھے تو اس کے بعد انہوں نے لوگوں کو پکڑ کے set an example اگر یہاں اگزامپل نہیں کی تو لوگوں کو آپ encourage کریں گے ہر کا اپنے ایک نظریہ کا حق ہے لیکن ہماری گاڑی کا ٹائپ پنچھر ہو جائے تو آپ